کشمیر کا اظہار کیا لیکن عملی اقدام کچھ نہ اٹھا کئی عالمی رہنماؤں نے بھی اس واملے پر بات کی ہیں لیکن اس کے باوجود صورتحال جون کی تو ہیں ایسے میں ہم سوال یہ کر رہی ہیں کہ 165 دن ہو گئے کشمیر کی صورتحال جون کی تو ہے کیا بھارت اتنا مضبوط ہے کہ دنیا کشمیر کو بھولتی جا رہی ہے جنرل صاحب اقوام متحدہ کا اجلاس ہوا سلامتی کاؤنسل کا کوئی خاطرخہ نتیجہ ابھی تک منظر عام پر نہیں آیا واقعی بھارت اتنا پاورفل ہے کہ دنیا کشمیر کے لوگوں کو کشمیریوں کی مشکلات کو نظر انداز کر رہی ہے بھولتی چلی جا رہی ہے نہیں بھارت اتنا پاورفل نہیں ہے پاکستان بہت کمزور ہے یہ کہتے ہو مجھے دکھ تو ہو رہا ہے لیکن حقیقت کا اطراف کر لینا میرا خیال یہ ہے بڑا ضروری ہے اس وقت کمزور کیوں ہے پاکستان کندرنی طور پر دیکھ لیے ہمارے سیاست اس قدر زیادہ بکھری ہوئی ہے کسی کو کوئی سمجھ نہیں آرہی ہے بھی ہم خود ہی پہلے فیس بات کر رہے تھے اس اسلحے میں کہ کیوں چھوڑی جماعتیں بار بار سٹنٹل کو تنگ کر رہی ہیں اور جو فیڈل حکومت ہے اس کا اپنے معاملات ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں آپس میجیستی کے سے بدن دی پارٹی ایشیوز ہیں پھر روز کے حساب سے کوئی نے کوئی مسٹر بنا ہوتا ہے ان کا کنٹرول نہیں ہے نمبر ایک اکنومکلی پاکستان کمزور ہے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان کی کشمیر پالیسی بھی اپنا خیال یہ ہے پرائمسٹر کی تقریش ندز سٹنڈنگ جنہوں نے یو این میں کی تھی پاکستان کی کشمیر پالیسی کوئی نہیں ہے ہم صرف فٹ ان سٹارٹ میں بات کر رہے ہیں ہمیں صرف جو جس تھی کہ سے میں بھی یہاں پر ڈائنگ روپ میں بیٹھ کر کشمیروں کو دکھ رو رہا ہوں پاکستان بے کل اگزیکلی وہی کر رہا ہے نہ میں باہر نکل کے کشمیروں کے لیے لڑنے کو تیار ہوں نہ میں پاکستان کشمیروں کے لیے لڑنے کو تیار ہے باتوں کی حد تک ہم بالکل وہاں پہ ہیں جس میں پاکستان مضبوط ہو کر اپنے مضبوط قدموں پہ ہو کر باہر نکل کے آئے گا اپنی سب کچھ جو انٹرنٹ ہے واضح کر دے گا دنیا کو بات سننی پڑے گی پاکستان کو چھوٹا ملک نہیں ہے بیس کروڑ عوام کا ایک ایٹمی طاقت ہے اور کشتے کی جغرافیای صورتحال میں پیوٹ ہے یہ پاکستان کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہے ہمیں صرف اپنی ذاتی کمزوری کی وجہ سے ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم اپنی ملک کی طاقت کو بھی ہم نے اس کو بالکل زیرو کر کے رکھ دیا ہوا ہے اور آج اگر کشمیر اس میں گریفتار ہے اس وقت قصور میں ہوں میں کشمیروں کو جو کر سکتے تھے وہ تو کر رہے ہیں وہ جان دے سکتے تھے جان دے رہے ہیں بچارے وہ لڑ سکتے تھے تو وہ لڑ رہے ہیں وہ اس سے زیادہ ہم ان سے کیا توقع رکھتے ہیں کس حد تک کت دن تک وہ یہ برداشت کریں گے کشمیری ہمارے ایک سو پیسٹ دن ہو گئے ہوئے ہیں جس مسئیبت میں وہ گریفتار ہیں ہمارے ہاں اس کا اندازہ بھی ہمیں نہیں ہے وہ کس دن دیر تک رہیں گے جو بھائیت کی کوشش ہے ان کے قوت ارادی کو ختم کر دیا جائے آخر کار بھائیت کمیاب ہو جائے گا انسان کی لیمٹ ہے انسان اس حد تک ہی تکالیف برداشت کر سکتا ہے اس کے بعد تو بیٹھ جائیں گے وہ لوگ کی پچھے جس دن کشمیر بیٹھ جائے گا پاکستان کو جو حقیقی خطرات ہیں وہ ہمیں سامنے آنا شروع ہوں گے تب ہی پاکستان حرکت میں نہیں آئے گا بدکسمتی یہ ہے کہ ہم مندرونی طور پر کمزور ہیں اگنامہ کے لیے کمزور ہیں اس سے بڑھ کر یہ کہ ہم خود بہت زیادہ درے وے ایک اپنے دائے خوف کے دارے میں بند ہے اس سے باہر نکل لکھ ہم تیار نہیں ہیں کشمیروں کی حالت اس سے دن بہ دن بگڑے گی آپ دنیا کو کیوں ہم مرد عظام ٹھہراتے ہیں ہم بھارت کو کیوں مرد عظام ٹھہراتے ہیں ہم خود کیوں نہیں غور کر دیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس میں رضا رومی صاحب انٹرنیشنل ایکسپیکٹ کیا ہے اقوام عالم کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سیچویشن کو بھارت بہت زیادہ پاورفل ہے جی دیکھئے بھارت میرے خواہد سے اتنا پاورفل تو نہیں ہے مگر یہ بات ضرور ہے کہ اس کی جو معاشی قوت ہے اور جو اس کی معاشیات کا جو عمل دخل ہے بینل اقوامی تعلقات میں وہ یہاں پر کار فرما ہے اور اگر یہی یہ نہ ہوتا تو اس وقت تک جو ہے دنیا کچھ نہ کچھ تو کر چکی ہوتی جو اس نے جارہانہ انداز اپنایا ہے مختلف طریقوں سے اور مختلف حوالوں سے دنیا نے اس اوپر اس طرح سے اتجاج نہیں کیا اور اس طرح سے اس کی سردش نہیں کی جیسی کہ ہمیں توقع تھی خصوصاً حتیٰ کہ ہمارے جو اپنے قریبی دوست ممالک ہیں جیسے کہ گلف کی ریاستیں ہیں سعودی ایرابیہ ہے یو اے ای ہے قطر ہے وہاں بھی وہ اس طرح کا ہمیں نہیں دیکھنے کو ملا جو جو سلوک یا جو طرح سے بھارت کی کو تنبیہ کی جانی جائیے تھی اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کسی حد تک تو ہماری تھوڑی بہت سفارتی ناکامی بھی ہے لیکن اس سے زیادہ یہ ہے کہ وہ ان سب کا بھارت نے اپنے تعلقات جو ہے اس طرح کے بیلڈ کیے ہیں پچھلے کئی سالوں میں اور تجارت اور سمایہ کاری کا حوالہ لے کر اور اس کا سہارہ لے کر اپنی بڑی منڈی کو دنیا میں ایک اٹھریکٹیو آپشن دکھایا ہے اور اس کی اسی کے سر کی اوپر تو مرنن موڈی نے کشمیر میں یہ پچھلے کاری کا جو سالے ہا ہے وہ برپا کیا اور ابھی تک وہاں پر جس طرح کے حالات ہیں کہ دنیا میں میرے خیال سے کوئی ایسی نظیر نہیں ملتی آپ کو اکیس وی ساری میں رضی صاحب لیکن اگر آپ بات کریں کہ سفارتی اور معاشی تجارتی طور پر یہ اتنا سٹرونگ ہے پھر تو مطلب وہی پر آجاتا ہے کہ ہاں یہ پاورفول ہے جی دیکھیں پاورفول مطلب یہ ہے کہ یہ بھی اتنا اپنی پرسپشن بھی کرنا ہوتی ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس اس طرح کی طاقت ہو آپ ایسا جو ہے ایک تاثر بھی قائم کرتے ہیں اپنے اگریسیو مارکٹنگ کے ساتھ اور پرو ایکٹیو ایکنومک جو ہوتی ہے ڈپلومسی اس کے ساتھ آپ اس طرح سے اپنا ایک تاثر قائم کرتے ہیں کہ آپ دوسرے ممالک کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کیا تو آپ کو یہ نقصان ہوگا یہی وجہ ہے کہ بیچارے کشمیری جو ہے وہ آج ظلم و ستم کا شفار ہے اور بھارت اور دنیا میں کوئی ایسی مثال آپ کو نہیں ملتی کہ لاکھوں لوگ جو ہیں سات ملین سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ بغیر انٹرنیٹ بغیر موصلات بغیر ایلیکٹڈ گورنٹ بلکل چھے دن نہیں ہے چھے ہفتے نہیں ہے چھے با کا سوال ہے یہ ناصبی چوکتائی صاحب اتنا مضبوط ہے بھارت کہ دنیا کشمیر کو بھول رہی ہے میں جنرل صاحب سے متفق ہوں بھارت مضبوط نہیں ہے ہم کمزور ہیں ہماری کمزوری تجارتی تعلقات ہے تجارت ہے ہماری ہماری معیشت ہے ہماری گروت ہے ہماری پاپولیشن کا بڑھنا ہے جو بھی آپ دیکھ لیں اس کے اندر تو ہم کمزوری اس اتبار سے ہیں کہ ہماری آبادی بھی کم ہے ان کی آبادی بہت زیادہ ان کی منڈی بہت بڑی ہے تو اور بنیائے طبعہ بنیے ہیں کاروباری لوگ ہیں وہ تو کاروبار اچھا کرتے ہیں میں دو تین باتیں کرنا چاہوں گا اسلامی کانسل کی میٹنگ کے بارے میں جس کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ میٹنگ میرے خیالیں نہیں تھی یہ بریفنگ سیشن تھا یہ باتچیت بھی نہیں تھی یہ بہت بھی نہیں تھی یہ گفتگو تھی یو این او کے امیلٹی اوبزرور سے چین کی فرمائش پر چین کے مطالبے پر چین نے پہلے مطالبہ کیا تھا جو فرانس نے ویٹو کر دیا تھا پھر دوبارہ چین نے تیار کیا تو سب لوگ متفقیق ہوئے کہ چلو بیٹھتے ہیں بریفنگ لیتے ہیں کہ وہاں ہو کیا رہا ہے تو بریفنگ لی لہٰذا آپ کو کوئی نہ ریزولوشن ملا اس کے اندر نہ آپ کو کوئی بریفنگ میڈیا کے لیے ملی دوسری بات یہ ہے کہ ہم تیار ہیں مذاکرات کے لیے کل فرانس نے پھر کہا ہے کہ ہم تیار ہیں مذاکرات کے لیے بھارت تیار نہیں ہوتا ہماری یہی موقف کہ کبھی ہم کہتے ہیں مذاکرات نہیں کر سکتے اس صورتحال میں کبھی ہم کہتے ہیں ہم کر سکتے ہیں ہمیں کمزور کر رہا ہے تیسری امپورنڈ بات یہ ہے کہ آج پرائیم انسٹر نے کہا ہے کہ بھارت ریفنڈم کروالے یا استسوا بھی رائے کر آئے مجھے اس سے شخت اختلاف ہے لفظ ریفنڈم ہمیں استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے ریفنڈم میں سوال آگا ہے کہ آپ بھارت کے ساتھ ہیں اور استسوا بھی سوال آتا ہے کہ آپ کس کے ساتھ ہیں پاکستان کے یا بھارت کے آپشن دو ہوتے ہیں ریفنڈم میں آپشن ایک ہوتا ہے اور یو این اے کا رضوشن کہتا ہے کہ استسوا بھی رائے ہونا چاہیے اور یہ انڈیا کہنے پر ہے ہمانے کہنے پر نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یقینی دوست کھوئے ہیں ہم نے دوست گھما دیئے ہیں ہم نے اور وہ اس لئے گھما دیئے ہیں کہ بھارتی تجارتی طاقت بڑھتی چلی جا رہی ہے لیکن دنیا کشمیر کو نہیں بول سکتی کشمیری اپنے آپ کو بولنے نہیں دیں گے ان کی سٹکل کرتی نہیں رہے گی یہ بہت ہی عام سی بات ہے کہ دنیا بول جائے گی دنیا نہیں بولے گی کامرہ دیکھیں مجھے خوشی ہے کہ جنرل صاحب نے صحیح نکتے کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بعض دفعہ حقیقت جانتے ہوئے بھی حقیقت سے نظریں چوراتے ہیں یہ فیکٹ ہے کہ آج اگر ہماری پوزیشن ویک ہے یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ بھارت ہم سے بہت آگیا یہ اس وجہ سے ہے کہ آج معاشی طور پر ہم بہت کمزور ہیں آج ہم پولٹیکلی سٹیبل نہیں ہیں اور یہ وہ تمام حقیقتیں ہیں اگر آپ بینل اقوامی تعلقات کو دیکھیں تو یہ ڈیٹرمن کرتی ہیں آپ کا کتنا ویٹ ہے اور امیجن کریں کہ آج ہماری اگر ایکسپورٹس جو ہیں وہ 23-24 ارب ڈالر ہیں اگر ہم نے غلطیاں نہ کی ہوتی ہم نے اپنی مفادات کی جنگ نہ لڑی ہوتی تو آج اگر ہماری ایکسپورٹ سو رب ڈالر کے قریب ہوتی ہے ایکزامپل لیجئے تو آپ یقین مانیں جو آج جو کل یوین سیکیورٹی کاؤنسل کا اجلاس ہوا جس میں چین نے زائرہ ہماری حمایت کی تو یقیناً آپ کے تین چار جو اور میمبر تھے وہ آپ کی حمایت کرتے کیونکہ آپ کے ان کے ساتھ بھی ایکنومک انٹریسٹ جڑے ہوتے اور اسی وجہ سے جب مشرق وستہ کے لیے ایک ڈپلومیٹک انیشیٹیو لیا پاکستان نے تو میں نے ایک ٹویٹ کر دیا میں نے کہا جی کہ بلکل ٹھیک ہے ہمیں کنسرن تو ضرور ہے مشرق وستہ کے حوالے سے لیکن پہلے اپنے گھر کو دیکھنا چاہیے تو اس پر کیا ہوا کہ جو پی ٹی آئی کے ٹرولز ہیں وہ میرے پیچھے پڑھ گئے کہ دیکھیں یار یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ ایک وزیر خارجہ کیونکہ اپنے گھر کوئے توجہ دے تو گھر پہ توجہ دینے کا مطلب یہ تھا کہ جو ہمارے اپنے ایشیوز ہیں کشمیر پہ ہم نے کتنی ڈپلومیسی کی ہے یہ یون سیکیورٹی کانسل کا اجلاس ہو رہا تھا کیا وزیر خارجہ خصوصی تیارہ لے کر کے جو پرمنٹ میمبرز ہیں چلیں چین تو ہمارے ساتھ ہے فرانس یوکے امریکہ رشیا کیا گئے وہاں پر وہ کیا ہم نے ایفٹ کی یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ یون ملٹی لیٹرل فورم ہے لیکن فیصلے بائی لیٹرل لیول پہ ہوتے ہیں کہ جب آپ بائی لیٹرلی ان لوگوں کو اپروچ کرتے ہیں کیا یہ اتنا مشکل کام تھا کیا کم از کم کیونکہ تمام ممالک کی ایک پوزیشن ہے امریکہ کی ایک پوزیشن ہے وہ بھی کنسرن شو کرتے ہیں ہم ان کو یہی کہہ دیتے کہ جو آپ کی ایک سٹیٹڈ پوزیشن ہے آپ یہ کیجئے کہ یون سیکیورٹی کاؤنسل میں رکاوٹ مت بنیئے وہی جو سٹیٹمنٹ ہے اسی کو ہم یون سیکیورٹی کاؤنسل کے فورم سے لے آتے ہیں اور ہمارے پاس بارگیننگ چپ بھی ہے افہانستان میں ہم ان کی مدد کر رہے ہیں ہم کہہ سکتے تھے کہ ہم آپ کی اگر آپ اتنی مدد کر رہے ہیں تو کم از کم ہمارا اتنا ہی ساتھ دے دیں لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری ترجیحات یہ ہیں کہ ہم جی چلے ہیں امریکہ اور حیران کے درمیان مفاہمت کروانے حالانکہ ان کے درمیان پہلے ہی ڈی ایسکیلیشن ہو چکی ہے اور یہ جو ترجیحات ہیں اس کا تعین کرنی کی ضرورت ہے اسی لئے میں نہ کہنا کہ اپنے گھر کو دیکھیں اور اپنی ترجیحات کو دیکھیں نہ کہ دوسروں کے معاملات میں ٹانگڑا ہے امیر یہ ہمارا علمی ہے کہ ہم پرائی آگ میں ہاتھ جلانے کے لئے چلے جاتے اسی لئے سامنے والا بڑا مضبوط ہو جاتا ہے ظاہری بات ہے جب جو پھرتی جو پھرتی اس معاملے پہ دکھائی ہے یہ پھرتی کشمیر کے معاملے پہ بھی ہونی چاہیے تھی آپ دیکھیں کہ پانچ سو سات ارب ڈالرز امپورٹس دوہزار اٹھارہ میں تھی انڈیا کی پانچ سو سات ارب ڈالرز یعنی دنیا کے ملکوں نے پانچ سو سات ارب ڈالرز کی پرادکٹس بیچی ہیں بھارت کو جن ملکوں نے اپنا اتنا مال بھارت کو بیچا ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ آپ کے چاٹے مامے لگتے ہیں کہ وہ آپ کا اپنے مال نہیں بیچیں گے اور آپ پر کشمیر پر چھڑوانے وہ وہاں پہ آ جائیں گے کوئی غزبائیل کریں گے بیٹھ کے آپ کے ساتھ اسی طرح سے تین سو تئیس ارب ڈالرز کی پرادکٹس بھارت نے بیچی ہیں دنیا کو دوہزار اٹھارہ میں دنیا خریدار ہے آپ کے تو ساری ایکسپورٹس پچیس ارب ڈالرز اوپر کبھی نہیں گئی پورے سال میں انہوں نے تین سو تئیس ارب ڈالرز ریالزم کے اوپر بات کریں ایڈیالزم نہیں چلتا دنیا میں دنیا میں نیشنل انٹریسٹ آتا ہے نیشنل انٹریسٹ کیا ہے کہ سعودی عرب چیمپئن ہے اس امت مسلمہ کا ساڑھے پانچ ارب ڈالرز کی امپورٹس ہیں اس کی بھارت سے یو اے میڈل ایسٹ کے اندر دوسری بڑی طاقت اس کی انتیس ارب ڈالرز کی امپورٹ ہے بھارت سے نیشنل انٹریسٹ کوئی اب یہ ہر ملک 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 خدای ماست یہ ختم ہوگی باتیں دنیا کی ڈیمنشنز ہم ایک اسویں صدی میں کھڑے ہوئے ہیں اقبال کی شائری سے